اسلام علیکم فرنڈز دوپٹے کو چاروں طرف سے اس طرح فولڈ کر لیا ہے اب ہم اسے کھولیں گے اور پلووں سے لیس لگانا سٹارٹ کریں گے ویورز یہ لیس ہم ان دونوں نشانوں سے ایک پاؤں کا گیپ رکھتے ہوئے سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں اتنا گیپ رکھتے ہوئے اور یہ لیس کو ہم یہاں سے بڑھا کے رکھیں گے یہ لیس کی سیدھی سائیڈ ہے ویورز یہ لیس لگاتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں لیس کی جو سائیڈ فرنٹ پر نظر آنی ہے اسے ہم نے دوپٹے والی سائیڈ سے رکھنا ہے یہ آئرن کی مدد سے جو ہم نے نشان لگایا تھا انہی نشانوں کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ سیلائی لگاتے جائیں گے دوپٹے اور لیس کو ڈھیلا رکھتے ہوئے یہ سیلائی لگانی ہے کھینچنا نہیں ہے دیکھیں یہ آئرن والے نشان یہ ہیں اب ہم سیلائی کو یہاں پر ختم کریں گے اور لیس کو بڑھا کے رکھیں گے اور یہاں پر کٹنگ کریں گے اب ہم اس لیس کو اس طرح پلٹ لیں گے اور یہاں پر پریس کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس کے نیچے والی سائیڈ سے بھی ہم اسے پریس کرتے ہوئے فولڈ کر لیں گے یہ ہم نے فولڈ کر لیا ہے اب ہم یہاں پر سلائی لگاتے ہوئے دونوں پلوں کو پہلے ریڈی کر لیں گے اس کے بعد ہم کنارے پر لیس لگائیں گے یہ دیکھیں بہت نیٹنس کی ساتھ سلائی لگ چکی ہے اب ہم سائیڈوں پر لیس لگائیں گے ویورز یہ لیس کی سیدھی سائیڈ ہے ہم یہاں سے ہلکا سا بڑھا کے رکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہی آئرن والے نشانوں کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ سلائی لگا لیں گے یہاں سے ہلکا سا بڑھاتے ہوئے ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس لیس کو پلٹتے ہوئے ہم پریس کر لیں گے اس کے بعد اب ہم اس اندر والی سائیڈ کو بھی اس طرح فولڈ کرتے ہوئے پریس کر لیں گے ویورز یہ ہم نے سائیڈوں سے فولڈ کر لیا ہے اب ہم اس کے کورنر بنائیں گے یہ کورنر بنانے کے لئے ہم نے سوئی میں دھاگہ ڈال لیا ہے یہ ہم نے دونوں سائیڈوں والی لیس کو بڑھا کے رکھا تھا اس لیس کو ہم اس طرح فولڈ کرتے ہوئے یہ سوئی کے ساتھ ٹکس لگاتے ہوئے نیٹ کر لیں گے اب ہم اسے نوٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی نیٹنس کی ساتھ ہم نے اس کے کورنر بنا لیے ہیں اب ہم یہاں پر سلائی لگا لیں گے آپ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینز یہ ہم نے دونوں سائیڈوں سے سلائیاں لگاتے ہوئے دوپٹے کو ریڈی کر لیا ہے اور اس کے کورنر بھی بنا لیے ہیں بہت ہی نیٹنس کے ساتھ بہت ہی ازی طریقے سے ہم نے یہ گم سی لائک کے ساتھ لیس لگائی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرینز کو شیئر کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پہلے آپ کے پاس پہنچے گا اب تک کے لئے اتنا ہی نئے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ